قابل کے ایک پروفیسر کی کہانی ان کی زبانی پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے زمین فروخت کر پڑھا فارن سے پی ایٹی کر لی واپس قابض لایا سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاکچانی نوکری نہیں ملی کچھ تو کرنا تھا اس لیے ایک کار سرور سٹیشن کولا رشتہ داروں نے خوب مزاق کو اڑایا مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلیح دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا سرور سٹیشن بہت خستہ حال تھا شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا قابل کی یخ بستہ اور تیز اور تند آوائیں آئے روز پلاسٹک کو اڑا کر لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے چاچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی آئے روز خوبصورت کاریں لاتے ہیں اور مجھ سے دلاتے تھے اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا سخت سردی کا موسم تھا قابل کی یخ بستہ آوائیں جسم کے آر پار گزر دی تھی میں پلاسٹک والی کرکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا چچا زادہ آئے گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا گاڑی اندر سے پوری طرح گھوبر گاز سے بری پڑی تھی خدا جانے مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہیں خود ہی جان بوجھ کر گندی کی ہے تاں کہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے میں نے انہیں منع کیا مطلب یہ تھا کہ اب چچا زادہ بھائی ہے وہ تو صرف اس لئے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لئے چائے کار ڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا کام بہت سخت تھا مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی چچا زادہ بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وائر آئے اور کہا اچھی طرح صاف کرنا اگر سچ پوچھے تو بہت ہی گھٹن حالت تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھرے کار اچھی طرح دوئی کار کا مالک کافی مصدرب تھا انہوں نے کہا میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایج ڈی کر رکھی دی میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے انہوں نے کہا اکاؤنٹنٹ میں نے کہا تم سامنے اس روم میں جاؤ میں آتا ہوں میں نے انہیں چھ ماہ کا سبق پندرہ منٹ میں سمجھا دیا کہا وہ گاڑی آپ نے دوئی میں نے کہا ہاں جی زندگی ہے کام تو کرنا ہے نا میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا وہ ایران تھا اب وہ زد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے مہلے کچھ ایلے کپڑے دے کر افتصار کیا کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس میں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں یہ تو بس آپ زد کر رہے ہیں اس لیے تمہارے ساتھ جانے لگا ہوں گھیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وی سی آفز کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا آفز میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں وی سی مجھے مستری سمجھا میں نے ایک کپڑا لیا سوفے پر رکھا اور بیٹھ کیا طالب اللہم نے میری کہانی انہیں سنائی انہوں نے تمسخیانہ نظروں سے مجھے بورا جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو میں تمہیں کال کریں گے میں نے کہا میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلا بلاو کہا ڈیمو ہے انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا میں نے دو مارکر اور مانگے کلاس پوری طرح پھری تھی میں نے سلام کیا میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں میں نے کہا کس مضمون پر لیکچر دوں کہا آپ کی مرضی میں نے معاشیات کے دس مضوات بورڈ پر لکھے میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بلی دکھائی دے رہی تھی میں نے کہا اس میں کون سے مضمون پر بات کروں انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپیک چنا میں نے اس مضمون کو مزید کلاسیفائی کیا پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا بھر ان میں کون سا مضمون ٹھیک رہے گا پورا بورڈ بھر دیا دو ساتھ چوڑے ہوئے بورڈ بھر گئے اچانک تالیاں بجنے لگی میں نے مڑھ کے پیچھے دیکھا دیکھا پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں مہلے کپڑوں میں کھڑا تھا وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے اور مجھے نوکری مل گئی میں نے مشین کی طرح کام کیا ماں کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیس ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں پچاس آزار افغانی تھی پر مجھے ایک لاکھ بیس آزار پر رکھ لیا گیا اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی فائناند منسٹری بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے موقعے ملے میری سروس ٹیشن کا ایک سال کا کنٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے تیس ممالک دیکھ لیے میں آج بھی اپنے چچا ازادوں کے ساتھ نیک برطاو کرتا ہوں وہ بھی میرا بہت اترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پر خوش ہوں زندگی کے سامنے کبھی اتھیار مت ڈالے زندگی کے بہت سارے جہت ہیں ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہالم فخر دو جہاں فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جارو صفائی نہ فرماتے زید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران کوری کا یوٹیو چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا